اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ التوبہ سو نمبر نو برات سنبند توڑنے کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقین کو جن سے تم نے مہایدہ قرار کیا تھا مشرقو تم لوگ ملک میں چار مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عزیز نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ منکروں کو رسوہ کرنے والا ہے اعلان ہے اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کے لئے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقوں سے ذمہ داری مقت ہے اب اگر تم لوگ توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم مو پھیروں گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عزیز کرنے والے نہیں ہو اور انکار کرنے والوں کو سخت ازاد کی خوش خبر دے دو مگر جن مشرقین سے تم نے مہایدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی پرنا تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان کا معایدہ ان کی مدد تک پورا کرو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے پھر جب حرمت گریمہ والے مہینے گزر جائے تو مشرقین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی گھات میں پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکاة عدا کرے تو انہیں چھوڑ دو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر مشرقین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر اسے اس کے امان سرکشہ کی جگہ پہنچا دو یہ اس لیے کی وہ لوگ علم نہیں رکھتے ان مشرقوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کوئی اہد وچن کیسے رہ سکتا ہے مگر جن لوگوں سے تم نے اہد کیا تھا مجزید حرام کے پاس پس جب تک وہ تم سے سیدھے رہے تم بھی ان سے سیدھے رہو بے شک اللہ پھر اسگاروں کو پسند کرتا ہے کیسے اہد رہیں گا جبکہ یہ حال ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر کابو پائے تو تمہارے بارے میں نہ کرابت نکٹ کے سنبندوں کا لحاظ کرے اور نہ اہد کا وہ تمہیں اپنے مو کی بات سے رازی کرنا چھاتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر بد اہد ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی کی مدتے بیج دیا پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں کسی مومن کے مامنے میں وہ نہ کرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ اہد کا یہی لوگ ہیں زدتی کرنے والے پس اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو جاننے والوں کے لئے اور اگر اہد بچن کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ دالے اور تمہارے دین میں عیب لگائے تو کفر کے ان سرداروں سے لڑو بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئے کیا تم نہ لڑوں گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے اہد توڑ دیئے اور رسول کو نکاننے کی جسارت کی اور وہی ہے جنہوں نے تم سے جنگ میں پہل کی کیا تم ان سے ڈروں گے اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈروں اگر تم مومن ہو ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دیں گا اور انہیں رسوہ کریں گا اور تمہیں ان پر گلبہ دیں گا اور مسلمان لوگوں کے سینوں کو ٹھنڈا کریں گا اور ان کے دل کی جنن کو دور کر دیں گا اور اللہ توبہ نصیب کریں گا جسے چاہیں گا اور اللہ جاننے والا ہے حکمت اللہ کیا کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤں گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو چھاٹا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو مشرقوں کا کام نہیں کی وہ اللہ کی مزیدوں کو آباد کرے حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی گواہ ہیں ان لوگوں کے عمال اکارت گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اللہ کی مزیدوں کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت پانی والوں میں سے بڑھیں کیا تم نے حجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے بسانے کو برابر کر دیا اس شخص کے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کے نزدی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ میں دی خطا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہے ان کا رب انہیں خوش خبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوش نودی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی ہمیشہ رہنے والی نیمت ہوں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا عجر ہے اے ایمان والو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھے اور تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائیں گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں کہو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویا اور تمہارا خاندان وے مال جو تم نے کمائے ہے اور وے تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وے گھر جنہ تم پسند کرتے ہو یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک اللہ اپنا حکم بھیج دے اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دیتا بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے اور ہنین کے دن بھی جب تمہاری کسرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ ہے اور زمین اپنی مصطق کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھر کر بھاگے اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت شانتی اتارے اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور اللہ نے منکروں کو سزد اور یہی منکروں کا بدلہ ہے پھر اس طرح سزد دینے کے بعد بھی اللہ جسے چاہے توبہ نصیب کر دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے ایمان بلو مشرقین بالکل ناپاک ہے پس اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں اور اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہیں گا تو اپنے فضل سے تمہیں گنی کر دے گا اللہ علیم وہ حکیم ہے ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہے اور نہ آخرت کے دین پر اور نہ اللہ اور رسول کے حرام ٹھرائے ہوئے کو حرام ٹھراتے اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے یہا تک کی وہ اپنے حد سے جزیہ جان و مال کی حفاظت کے لیے اسلامی حکومت کو دیا جانے والا ٹیکس دے اور چھوٹے بن کر رہے ہیں اور جہود نے کہا کہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی اپنے مو کی باتیں ہیں یہ ان لوگوں کیا اللہ انہیں ہلاک کرے وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشایق دھرم گروہ کو رب بنا ڈالا اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی بد کرے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے اس سے جو شریک کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے مو سے بجا دے اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں چاہے منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار اس ہی نے اپنے رسول پر گلپ کر دے چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو اے ایمان والوں اہل کتاب کے اکثر علماء وہ مشایق دھرم گروہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے عوائد طریقوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی نے ایک دردناک عذاق کی خوش خبری دے دو اُس دن اس مال پر دوزق کی آگ دہکائے جائیں گی پھر اُس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھے داگی جائیں گی اور کہا جائیں گا کہ یہی ہے وہ جسے تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا پس اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار حرمت گریمہ والے ہیں یہی حسیدہ دین بس ان میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں ایک اضافہ ہے اس سے کفر کرنے والے گمراہ میں بڑھتے ہیں وہ کسی سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہے اور کسی سال اسے حرام کر دیتے ہے تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کی گنتی پوری کر کے اس کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لے ان کے برے عامال ان کے لئے خوشنمہ بنا دیے گئے ہیں اور اللہ انکار کرنے والوں کو راستہ نہیں اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگیے جاتے ہو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اگر تم نہیں نکلوں گے تو اللہ تمہیں دردناگ سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اگر تم رسول کی مدد نہ کروں گے تو اللہ خود اس کی مدد کر چکا ہے جب کہ منکروں نے اسے نکال دیا تھا وہ صرف دومے کا دوسرا تھا جب وہ دونوں گار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ گم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ نے اس پر اپنی سکینت شانتی نازل فرمائی اور اس کی مدد اور اللہ نے منکروں کی بات نیچے کر دی اور اللہ ہی کی بات تو اوچھی ہے اور اللہ زبدست ہے حکمت والا ہے ہلکے اور بوجھل اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان اگر نفع قریب ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے مگر یہ منزل ان پر کٹھین ہو گئی اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقینا جھوٹے ہے اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں اجازت دی یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہے اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں اور اللہ ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے تم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑھ ہوئے ہیں بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور وہ اس کا کچھ سامان کر لیتے مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا اس لئے انہیں جمع رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹنے والوں کے ساتھ بیٹے رہو اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے لیے خرابی بڑھانے کا سبب بنتے اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دور دھوب کرتے اور تم میں ان کی سننے والے ہیں اور اللہ ظالموں سے خوب واقع یہ پہلے بھی فتنے کی کوشش کر چکے ہے اور وہ تمہارے لیے کاموں کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں یہا تک اور وہ نہ خوش ہی رہے اور ان میں وہ بھی ہے جو کہتے ہے کہ مجھے رخصت دے دی چیئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالی سن لو وہ تو فتنے میں پڑ چکے اور بے شک جہنم منکروں کو گھرے ہوئے اگر تمہیں کوئی اچھای پیش آتی ہے تو انہیں دکھ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے منتظر ہو مگر ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہے کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے پس تم انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں کہو تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا بے شک تم نافرمان لوگ ہو ہر وے اپنے خرچ کی قبولیت سے صرف اس لئے محروم ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور یہ لوگ نماز کے لئے آتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ آتے ہیں اور خرچ کرتے ہے تو ناغواری کے ساتھ تم ان کے مال اور اولاد کو کچھ اہمیت نہ دو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانے اس حالت میں نکلے کہ وہ ملکر ہو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہے کہ وہ تم میں سے ہے حالانکہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے ہیں اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائے یا کوئی گار یا گز بیٹھنے کی جگہ تو وہ بھاگ کر اس میں جا چھپے ان میں ایسے بھی ہے جو تم پر صداقت کے بارے میں عیب لگاتے ہیں اگر اس میں سے انہیں دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور بھی دیں گا اور اس کا رسول بھی ہمیں تو اللہ چاہئے صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور ان کارکنوں کے لئے جو صدقات کی کام پر مقرر ہیں اور ان کے لئے جن کی تالیف قلم دل جو ہی مطوب ہے اور گردنوں کے چھوڑانے میں اور کرزداروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کی مدد میں یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ علم والا وہ حکمت والا ہے اور ان میں وہ لوگ بھی ہے جو نبی کو دکھ دیتے ہے اور کہتے ہے کہ یہ شخص تو کان ہے یعنی ہر ایک کی بات پھولت دیان سے سننے والا ہے کہو کہ نبی تمہاری بھلائی کیلئے کان ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور وہ رحمت ہے ان کے لئے جو تم میں اہل ایمان اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لئے دردنا سزائیں وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کرے حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہے کہ وہ اسے راضی کرے اگر وہ مومن ہیں کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے منافقین پاکھنڈی ڈرتے ہے کہ 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 مسلمانوں پر ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو انہیں ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے کہو کہ تم مزاق اڑھا لے اللہ یقینا اسے ظاہر کر دیں گا جس سے تم ڈرتے ہو اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ہسی اور دلگی کر رہے تھے کہو کہ تم اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہسی دلگی کر رہے تھے بہانی مت بناو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو ماف کر دے تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں منافق پاکھنڈی مرد اور منافق عورتے سب ایک ہی طرح کے ہیں وہ برائی کا حکم دیتے ہے اور بھلائی انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منکروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی ان کے لئے کافی ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے اور ان کے لئے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب جس طرح تم سے پہلے کے لوگ وہ تم سے زور میں زیادہ تھے اور مال و اولاد کی قصد میں تم سے بڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسا کی تمہارے انہوں نے کی تھی یہی وہ لوگ ہیں جن کے آمال دنیا وہ آخرت میں زائع ہو گئے اور یہی لوگ گھاٹے میں پڑھنے والے ہیں کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے قوم نو اور آرد وہ سموت اور قوم ابراہید اور اصحاب مدین اور الٹی لوگ کے ساتھ آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کریں گا بے شک اللہ زباد دست وہ حکمت والا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے باغو کا کہ ان کے نیچے نہرے جاری ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وعدہ ہے ستر مکانوں کا ہمیشگی کے باغو میں اور اللہ کی رضا مندی جو سب سے بڑھ کر ہے یہی بڑی کامیابی ہے اے نبی مونکیروں ستے کا انکار کرنے والوں اور منافقوں پاکھنڈیوں سے جہاد کرو اور ان پر کڑے بن جاؤ اور ان کا ٹھیکانہ جہانم ہے اور وہ بہت برا ٹھیکانہ ہے وہ اللہ کی قسم کھاتے ہے کہ انہوں نے کچھ گلت نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اسلام کے بعد منکر ہو گئے اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکا اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ انہیں اللہ اور رسول نے اپنی فضل سے گنی کر دیا اگر وہ توبہ کرے تو ان کے حق میں بہتر ہیں اور اگر وہ اعراض کرے تو اللہ انہیں تردناک عذاب دیں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مدد کار اور ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم صالح نیک بن کر رہیں گے پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ بخل کرنے لگے اور بے پرواہ ہو کر مو بھٹا دیا اس دن تک کے لیے جب کی وہ اس سے ملے گے اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورز کی اور اس سبب سے کہ جھوٹ بولتے رہے کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے اور اللہ تمام چھپی پر جو دل کھول کر صدقات دیتے ہے اور جو صرف اپنی محنت مزدوری میں سے دیتے ہے ان کا مزاک اڑاتے ہیں اللہ ان مزاک اڑانے والوں کا مزاک اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تم ان کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم ستر یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا اور اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹے رہنے پر بہت خوش ہو اور انہیں گرا بھاری گزرا کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کر اور اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دوزک کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہیں کاش انہیں سمجھ ہوتی پس وہ ہسے کم اور روئے زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے پس اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں چلوں گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑوں گے تم نے پہلی بار بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا پس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہونا بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تاجب میں نہ ڈالے اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانے اس حال میں نکلے کہ وہ منکر ہو یعنی حق کا انکار کرنے پر جمع ہو اور جب کوئی سورہ اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان میں کے مقدور والے تم سے رخصت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے کہ ہم یہاں ٹھہرنے والوں ساتھ رہ جائے انہوں نے اس کو پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائے اور ان کے دلوں پر مہر کر دی بہی پس وہ کچھ نہیں سمجھتے لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہے انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا اور انہی کے لئے ہے خوبیہ اور وہی فلا سفلتا پانے والے ہیں ان کے لئے اللہ نے ایسے باگ تیار کر رکھے ہے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوگی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہیں دیہاتی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولے وہ پیٹے رہے ان میں سے جنہوں نے انکار کیا انہیں ایک دردناگ عذاب پکڑی گا کوئی گناہ کمزور اوپر نہیں ہے اور نہ بیمار اوپر اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرتے ایسے نیکوں کاروں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے کہ تم انہیں سواری دو تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں تمہیں اس پر سوار کرو تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آسو جاری تھے اس گم میں کہ انہیں کچھ محصر نہیں جو وہ خرچ کر الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو تم سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے بس وہ نہیں جاگتے تم جب ان کی طرف پٹوں گے تو وہ تمہارے سامنے عزر بہانے پیش کریں گے کہہ دو کہ بہانے نہ بناؤ ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے بے شک اللہ نے ہمیں تمہارے حالات لٹائے جاؤں گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دیں گا جو کچھ تم کر رہے تھے یہ لوگ تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو بس تم ان سے درگزر کرو بے شک وہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بدلنے اس کے جو وہ کرتے رہے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں دیہت والے کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہے اور اسی لائق ہے کہ اللہ نے اتارا ہے اس کے حدوث سے بے خبر رہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور دیہاتیوں میں ایسے بھی ہے جو اللہ کرام خرچ کو ایک تعوان جرمان سنجھتے ہے اور تمہارے لئے زمانے کی گردیشوں کے منتظر ہیں بری گردیش خود انہی پر ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لگتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہے اسے اللہ کہ یا قرب کا رسول کے لئے دعائے لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ہا بے شک وہ ان کے لئے قرب کا ذریعہ ہے اللہ انہیں اپنے رحمت میں داخل کریں گا یقینا اللہ بخشنے والا مہربان ہیں اور مہاجرین وہ انسار میں سے جو لوگ سابق اور مقدم ہیں یعنی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام سیکار کیا اور وہ بھی جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیر بھی کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو اور اللہ نے ان کے لئے ایسے بات تیار کر رکھے ہے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوگی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی ہے بڑی کامیابی اور تمہارے گرد وہ پیش جو دیہاتی ہے ان میں منافق پکھنڈی ہے اور مدینہ والوں میں بھی منافق ہے وہ نفاق پر جم گئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں ہم کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کسوروں کا اعتراف کر لیا ہیں انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان پہ توجہ کرے بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہی تم ان کے مالوں میں سدھ کرو اس سے تم انہیں پاک کروں گے اور ان کا تسکیہ کروں گے اور تم ان کے لئے دعا کرو بے شک تمہاری دعا ان کے لئے تسکین کا ذریعہ ہوں گے اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقوں اور اس کے رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور تم جلد اس کے پاس لٹائے جاؤں گے جو تمام کھلے اور چھپے کو جانتا ہے وہ تمہیں بتا دیں گا جو تم کر رہے تھے کچھ دوسرے لوگ ہے جن کا معاملہ ابھی اللہ کا حکم آنے تک ٹھہرا ہوا یا وہ انہیں سزا دیں گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ جاننے والا وہ حکمت والا ہے اور ان میں ایسے بھی ہے جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لئے اور کفر کے لئے اور اہل ایمان میں خوب ڈالنے کے لئے اور اس لئے کمین گا فرام کرے اس شخص کے لئے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اور اللہ گوا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں تم اس امارت میں کبھی کھڑے نہ ہو نہ البتہ جس مسجد کے بنیاد اول دن سے تقوی پت پڑی ہے وہ اس لائق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ کے ڈر پر اور اللہ کی خوش نودی پر رکھی یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد ایک خائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے کو ہے پھر وہ امارت اسے لے کر جہنم کے آگ میں گر پڑی اور اللہ ظالم نوبو کو راہ میں دکھاتا اور یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بنی رہ سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائے اور اللہ علیم وحکیم ہے بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان و ان کے مال کو خرد دیا ہے جنت کے بدلے وہ اللہ کے راہ لڑتے ہے پھر مارتے ہے اور مارے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے بس تم خوشیہ مناؤ اس معاملے پر یعنی اس سعودے پر جو تم نے اللہ سکیا ہے اور یہی ہے سب سے بڑی کامی ہے وہ طعبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے اللہ کی راہ میں پھرنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے بھلائی کا حکم دینے والے برائی سے رکنے والے اللہ کی حدوں کا خیار رکھنے والے اور مومنوں کو خوش خبری دیتے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہے شایع اجید نہیں کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کر چاہے ان کے رشدار ہی ہو جب کی ان پر کھل چکا کہ یہ جہنم میں جانے والے لگ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا صرف اس وعدے کے سبب سے تھا جو اس نے اس سے کر گیا تھا پھر جب اس پر کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا بے شک ابراہیم بڑا نرم دل اور برد بار تھا اور اللہ کسی قوم کو اس ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک انہیں صاف صاف وہ چیزیں بتا نہ دے جن سے انہیں بچنا ہے بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ جلاتا ہے اور وہ ہی مارتا ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مدد کار اللہ نے نبی پر اور محجرین وہ انسار پر توجہ فرمائی جنہوں ان میں سے کچھ لوگوں کے دل گزی کے طرف مایر ہو چکے تھے پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی بے شک اللہ ان پر مہربان ہے رحم کرنے والا ہے اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا یہاں تک کی جب زمین اپنی وسط کے اللہ سے بچنے کے لیے خود اللہ کی سوار کوئی جائے بنا نہیں پھر اللہ ان کی طرف پڑھٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو اللہ سٹر اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو مدینہ والو اور اطراف اور نہ یہ کی اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھے یہ اس لیے کی جو پیاس اور تھکان اور بھوک بھی انہیں اللہ کے راہ میں لاحق ہوتی ہے جو قدم بھی وہ منکروں کو رنج پہنچانے والے اٹھاتے ہیں اور جو چیز بھی وہ دشمن سے چھین تے ہیں اس کے بلدے میں ان کے لیے ایک نیکی لگ دی جاتی ہے اللہ نیکی کرنو والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا اور جو چھوٹا یا بڑا خرچ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں جو راستہ وہ تیہ کرتے ہے وہ سب ان کے لیے لگ دیا جاتا ہے تا کہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بد دے اور یہ ممکن نہ تھا کہ اہل ایمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کر آتا تا کہ وہ دین میں سمجھ پیدا کرتا اور واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتا تا کہ وہ بھی پریس کرنے والے بنتے اے ایمان والو ان منکروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سکتی پائیں اور جان لو کہ اللہ درنے والو کے ساتھ ہیں جب کوئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کر دیا پس جو ایمان والے ہیں ان کا اس نے ایمان زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور جن لوگ کے دلوں میں روک ہے تو اس نے بڑھا دیا ان کی گندگی پر گندگی اور وہ مرنے تک حق کا انکار کرتے رہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک بار یا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ سبق حاصل کرتے ہیں اور جب کوئی سورہ اتاری جاتی ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیل دیا اس وجہ سے یہ سمجھ سے کام لینے والے لوگ نہیں ہے تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے تمہارا نقصان میں پڑھنا اس پر شاک ہے وہ تمہاری بھلائی کا حریص یعنی تمہارا حد چندق ہے ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے پھر بھی اگر وہ مو پھیرے تو کہہ دو کہ اللہ میرے لئے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا